اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ایک زبدر سی ریسپی کے ساتھ اور یہ ہے چھیکن ویجٹیبل مزیدار سا چٹ پٹا سا پاستہ آپ سب کو بہت بساند آئے گا اور بہت ہی آسان سی اور آسان ٹپس کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں گی دیکھیں کتنا مزیدار سا اور کتنا سا اچھا کلر آیا اس کا اور بہت ہی مزیدار سا بنا تھا اور یہ اس کا ریویو ہے تو جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ انگریٹینس ہیں سب سے پہلے پاسر کو بوائل کر لیں گے سب چیزیں ایک ساتھ کیا کریں یہ نہیں کہ پہلے آپ پاسر بوائل ہونے کا انتظار کریں اور اس کے بعد آپ کی کام کریں سب چیزیں ایک ساتھ کیا کریں اس سے کوکنگ ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے اور بہت جلدی سے آپ کی کوکنگ ہو جاتی ہے تو یہ میں پاسر بوائل کرنے کے لیے رکھنے لگی ہوں دو پیکٹ میں نے پاسر کے لیے ہیں شیپ آپ کو اسی بھی جونسی بھی آپ کو شیپ پسند ہے آپ کو یوز کر سکتے ہیں میں نے چھوٹے سائز کا پاسر لیا ہے اور دیکھے پانی اتنا اپنے ڈالنے ہے کہ پاسر اچھا سا اس میں ڈیپ ہو جائے میں نے اس میں ہارٹ ووٹری ڈالیا ہے تاکہ جلدی یہ پک جائے اب اس کے اندر میں نے تین ٹیبل سپون آئل کے ڈالے ہیں آئل ضرور ڈالیں اسے پاسر جھوٹا نہیں ہے یہ ایک ٹیپ ہے پاسر کا فلیور بہت ہی مزیدار اس سے بنتا ہے اس میں میں نے چیکن کیوب سٹوڑ دالی ہیں میں اس کا ٹیسٹ کروں گی اگر مجھے اس میں نمک کم لگا تو تھوڑا سا میں نمک ایٹ کروں گی ادروائز یہی چیکن کیوبس میں ہی یہ پکے گا ہا یہ میں چیکن کے لگی ہوں یہ دیکھیں نائف کو کس طرح آپ نے تھوڑا سا ٹیڑا رکھے اس طرح ان کے پیس کریں بہت اچھے لگتے ہیں بہت چھوٹے چیکن کے پیسیز بھی پاسٹا میں اچھے نہیں لگتے تھوڑے سے بڑے پیس دوں تو وہ پاسٹا میں بہت اچھے لگتے ہیں اس سے میں نے سارے چھوٹے پیس کر لیے ہیں اب اس کو میرینیٹ کریں گے اس میں میں ڈالوں گی نمک سالٹ اپنے ٹیس کے مطابق ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون سوئے ساس ون ٹی سپون اس میں بلیک پیپر ون ٹی سپون کیچپ کا ڈالا ہے ون ٹی سپون اس میں چھلی ساس ڈالی تھی جو کہ اس کی پھوگی ہے ان سب کو ڈال کے پانچ منٹ کے لیے رکھتے ہیں اور اس کو پھر کک کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے دو ٹی سپون آئل ڈالے ہیں آئل میں ہائی فلیم پہ اس کو کک کرنا ہے آپ نے دو سے تین منٹ جب کلر چینج ہو جائے تو پھر آپ اس کو لو فلیم پہ کور کر کے رکھتے ہیں یہاں ویجٹیبل ریڈی کریں گے اس کے پہلے میں نے لیسن لیا ہے ایک ٹی سپون کریش کیا ہوا لیسن ہے دو ٹی بل سپون آئل ڈال کے ہائی فلیم پہ آپ نے ویجٹیبل کو بھی کک کرنا ہے لو فلیم پہ نہیں کرنا ورنہ پھر وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور ویجٹیبل زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہیں چکن ایٹی پرسن ریڈی ہے اور پاستہ بھی ایٹی پرسن ریڈی ہو گیا ہے جب تک ہماری ویجٹیبل ریڈی ہوں گی پاستہ اور چکن بھی ریڈی ہو جائے گا ہائی فلیم پہ آپ پہلے کیبیج کو دو سے تین منٹ اس کو کک کریں جب اس کا لائٹ سا کلر چینج ہو جائے گا پھر کیبسکم ڈال کے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے کک کریں پانچ سے چھ منٹ میں ویجٹیبل ریڈی ہو جائیں گی زیادہ سوفٹ ویجٹیبل اچھی نہیں لگتی لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے انتابق ان کو کم یا زیادہ کک کر سکتے ہیں ویجٹیبل بھی ریڈی ہو گی ہے پاستہ بھی اور چکن کا پانی بھی درائی ہو گیا اس کو میں ایک منٹ کے لیے مزید کک کروں گی تاکہ اس کی اچھی سی سمیل چلی جائے اور اچھا سا ایک فلیور آجے چکن میں ویجٹیبل اور چکن کو اب مکس کر لیں اسٹیج پہ آپ نے اس میں کوئی سپائسی سیٹ کرنے ہیں مزید مدددار بنانے کے لیے اب میں اس میں ڈالوں گی بلیک پیپر سالٹ اور سوئے سوز یہ سب چیزیں میں نے لکھ دی ہیں دسکرپشن باکس میں بھی میں سب چیزیں لکھ دوں گی اور آپ کے ساتھ اپنے بہت ہی مزیدار سی اور بھی ریسپیز میں دسکرپشن باکس میں ان کا لنک دے دوں گی جو کہ میری بہت ہی فیمس ریسپیز گئی ہیں یوٹیوب میں بہت لوگوں نے پسند کیا ہے ان کو وہ میں آپ کے ساتھ دسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی آپ ضرور وہ بھی ویزٹ کیجئے گا اب پاشتہ اور ویزٹیبل اور چکن کو مکس کرنے کا ٹائم ہے اور دیکھیں سارے فلیورز اور جو میں نے سپائسیز ڈالے تھے وہ سب اس میں ایڈ کر دیں بہت ہی مزیدار سا اور جٹ پٹ اور اس تکنیک سے بنانے سے آپ کی ٹائم بھی بچ جائے گا اور بہت جلدی آپ کی کوکنگ ہو جائے گی لاست میں میں نے اس میں پانچ سے چھے چمچ کیچپ کے ڈالے ہیں ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے بہت ہی مزیدار سا فلیور آتا ہے ایک چمچ میں نے اوریگانو کو ڈالا ہے ضعو میں مجھے یاد رکھیں